سیدھی بات ہے جو توہینی رسالت کرے جب وہ اپنے نبی کا نہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا ہو سکتا اس لئے ہم لو تو اس پر اتفاق کرتے ہیں الحمدللہ جو بات حضرت نے فرمائی ہے یہ ہمارے امام ہیں اس معاملے میں ہم ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تبارک کا وقت ہوتے ہیں تو میں نے مسئلے کے وضعات کر دی ایک مندرہ ساں ایک مندرہ ساں زریعہ جب تلکم کو ہو جائے یہ میں وہاں کی بتا رہا تھا کہ پریس والا میں مجھ سے یہ سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ممتاز قادل کو یہ تھا فرانس کا ایک صحافی اس نے کہا اچھا آپ اس کو آپ شہید کہیں ممتاز قادل کو اگر اس کو پھانسی لگی میں نے کہا بلکل شہید کہیں کہنے کیسے تو میں نے کہا سنیے ذلفقر علی بھٹو کو سپریم کورٹ کی فل بینک نے پھانسی دی اس کو شہید کریں لوگ یا نہیں یہ اس لئے شہید نہیں ہوا کہ یہ غریب آدمی ہے یہ بھی لین لارڈ ہوتا مالدار ہوتا بھٹو کی طرح لوگ اس کو بھی شہید کرتے ہیں ان کے پر کوئی جواب نہیں تھا پھر میں نے جنگ اخوار نکالا اسی دن کا پنڈی کا یہ آپ کے ذہن میں رہے بلکہ جو ہمارے بچے چلا رہے ہیں اس تحریک کو نا وہ میرا خیال اس تاریخ کا جنگ منگوا ہے پنڈی سے جس تاریخ کو یہ فیصلہ آیا ہے آپ اس کی لائن پڑھ لیں اوپر پرویز سید پرویز احمد نے فیصلہ لکھا اس نے خود لکھا لیڈ میں آیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے صحیح کیا ممتاز قادری کے لئے چونکہ ہماری ہاں تازی رات پاکستان میں قتل کی سزا فانسی ہے اس لئے آپ کو فانسی دی جاتی لگئے یہ تزدیکی اس نے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس نے صحیح کیا تو آپ کا ہائی کورڈ کا جد یہ کہہ رہا ہے مجھے بتائی وہ تو جاہل نہیں تھا وقلہ تھے جب پیشی ہوئی تو میں دو تین سو وقلہ کھڑے ہو گئے وہ تو پڑھ لکے تھے وہ تو جاہل نہیں تھے تو انہیں نے بھی تو یہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں تو خالی یہ حکومت جو ہے وہ ورگلا رہی لیکن افسوس ہی ہوتا ہے کہ علماء کو اس پر متحد ہو جانا چاہیے کہ اس نے توہینی رسالت کی ہے سلمان تاثیر میں ورنہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں آپ تو اس سے کیا ہوگا ہماری تحرید کو نقصان پہنچے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی کوشش کی جائے کہ کم سے علماء اور مفتیانے کرام جو نا وہ متحد ہو جائیں کہ اس میں توہینی رسالت ہے سپریم کورٹ میں فیصلہ بھی یہی دیا کہ اس سے یہی پتہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے توہینی رسالت نہیں کی بلکل اس کے سارا میٹر نکالیا انٹرنیٹ پہ موجود سب نکالی آپ اس کا بیٹا ہے برطانیہ میں اس کی کتاب بھی پڑھ لیا خود اس کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں نے نہیں پڑھا ایک دفعہ جیل ہوئی انٹرنیٹ میں سب موجود ہے پورا کوئی ساں بڑھ جائے نہ آپ انٹرنیٹ چاہنے والے سب نکال لیں تو کہنے لے کہ وہاں جیل میں جم میں تھا تو میں نے دیکھا کوئی کتاب مجھے نہیں ملی پڑھنے کے لیے تو میں نے قرآن مجید جو ہے وہ اس وقت پڑھا تو پورے قرآن میں میرے مطلب کی کوئی بات مجھے نہیں ملی اس قسم میں سارے معاملات میں اس کا بیٹا کہتا ہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے وہ بغیر شراب کے رہے نہیں سکتا کس کی حمایت کر رہے آپ بھائے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ متحد ہو کر کے وہ کرنا